السلام علیکم لاشٹ لیکچر کے اندر ہم نے فارم کے ڈیفرنٹ آپشن پڑے کسی بھی فارم کو اوپن خیرنے کے لئے یا کسی فارم کے ڈیفرنٹ ابجیکٹس اور دوسرے فارم سے کس طرح سے ہم ہنڈل کرتے ہیں یہ ہم نے پڑا آج کیس لیکچر کے اندر ہم اپنے فارم کو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور یہ کنیکشن کس طرح سے بڑھتے ہیں یہ سارا کچھ ہم اس میں لن کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا سارا ڈیٹا بیس جو ہے اسکل ایکسپیس ٹوزنٹویل کے اندر اس کے اندر بنائیں گے آپ کوئی بھی اور ورجن اس کا انسٹال کر سکتے ہیں تو گوگل پہ جیسے یہ لکھیں اور یہاں سے اس ویب سائٹ پہ آکے یہاں سے اس کو ڈانلوڈ کر لیں میرے پاس سانڈلیڈی جو ہے یہ انسٹال ہے تو وہاں سے ہی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انسٹالیشن کے بعد آپ اسکل سرور اس کو جو ہے سٹارٹ کر لیں کنیکٹ کر لیں ڈیٹا بیس کے اندر آکے یہاں پہ نیو ڈیٹا بیس بنائیں گے ہاں یہاں پہ آپ ڈیٹا بیس کا نام رکھتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں انو انٹری ورجن فور میں اس کا نام رکھ رہا ہوں اب کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور جس اس کو اکے کر دیں آپ کے پاس یہاں پہ یہ ڈیٹا بیس بن جائے گا یہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس بن گیا نیکس اس کے اندر ہم نے ٹیبلز بنانے ہیں تو سمپلی رائٹ کلک کریں نیو ٹیبل کریں یہاں پہ جو بھی آپ نے فیرز بنانی ہے ان کو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو میں اپنی آسانی کے لیے ان کے نام جو ہے وہ ایف وان ایف ٹو ایف ٹری ایف فور اس طرح سے رکھوں گا اپنے ہم جو کالمز کے نام ہم جو میننگ فیل ہونے چاہیے لیکن ہم جس طرح سے آگے جا کے ڈیٹا کی انٹری کریں گے ڈیفرنٹ فانکشنز بنائیں گے تو ایک کلک کے اوپر ہمارے سارے فانکشن جو ہیں وہ وہاں پہ اپریٹ کر رہے ہوں گے تو اس لیے ہم یہاں پہ ان کے نام ایف وان ایف ٹو ایف ٹری کو ایرا رکھ رہے ہیں ڈسکرپشن کے اندر آپ ان کو جو بھی اپنے فیلز بنائی ہے ان کے ڈسکرپشن یہاں پہ دے دیں تو یہاں پہ پہلے میں سیریل نمبر ایک بنا لیتا ہوں اس کے بعد یوسر نیم اس کے بعد پاسورٹ کی جو میں نے رکھنا ہے وہ تو فیلال ہم یہاں پہ تین یہ فیلز بناتے ہیں جن کے نام میں نے ایف وان ایف ٹو ایف ٹری رکھ دی ہے اب سیریل نمبر اس کی یہاں پہ مجھے اتنی زیادہ لیندھ نہیں چاہیے تو ٹین کریکٹر تک یہ کافی ہے یوسر نیم آپ کا جو ہے یہ لیندھ ہی ہو سکتا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو ٹو ہنڈرڈ تک دے دیں اور اسی طرح سے آپ کے پاس پاسورٹ بھی لیندھ ہی ہو سکتا ہے تو اس کو بھی ہم نے ٹو ہنڈرڈ رکھ دیا اس کے بعد یہاں آکے جو ہے ٹیبل کو سیف کر دیں تو اس کا نام ہم نے لاغ ان رکھ دیا ٹیبل کا نام اور اس کے شروع میں ٹی ہم نے لگا دی کہ یہاں یہ شو کرے یہ ٹیبل ہے اوکے کر دیں اب اس ٹیبل کے اندر اگر آپ نے ویلیوز جو ہیں وہ پٹ کرنی ہے تو یہاں ٹیبل پہ آئیں اس کو یہاں سے ریفریش کریں گے تو جو اپنا ٹیبل بنایا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اس پہ رائٹ کلک کریں ایڈیٹ ٹاپ ٹو ہنڈرڈ رولز یہاں کلک کر دیا آپ یہ آپ کے پاس آ جائے گا سیریل نمبر ہم ون رکھ لیتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جوزر نیم تھا تو سیمپل سمال ایف رکھ دیا پاسورٹ کے اندر بھی ہم نے سمال ایف جو ہے یہ انٹر کر دیا تو اس طرح سے ہم نے یہ ویلیوز جو ہیں یہاں پہ انٹر کر دی ہیں تو اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کو یہاں سے کلوز کر دی ہیں اور اسکل کو بھی کلوز کر دیتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اندر آتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو لیبریری فائل بنائی تھی اور ایڈ کے اندر نیو کلاس کے اندر آ جائیں اس کلاس کو ہم یوز کریں گے کنیکشن کے فانکشن بنانے کے لیے کنیکشن فانکشن ہم نے اس کا نام رکھ دیا اور اس کو ایڈ کر دیں اس کو سمپلی پبلک کر دیں اس کے اندر ہم اسکل کا کنیکشن بنانا چاہ رہے ہیں تو سمپلی آپ یہاں پہ پبلک سٹیٹک اس کے بعد یہاں پہ آپ اسکل کنیکشن یہ ہم یہاں پہ اسکل کنیکشن اس کے لیے ہم بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی اس کا نام رکھتے ہیں جس کا نام ہم سی و ایل کنیکشن رکھ دیتے ہیں ایکوال ٹو نیو اسکل کنیکشن یہ ہم نے لے لیا یہ آپ کو یہاں پہ ایرر شو کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ آئیں اور اس کے اندر اس کو امپورٹ کر لیں تو آپ کے پاس یہاں پہ اسکل کلائنٹ یہ ہیڈر فائل آ جائے گی اگر یہ انسٹال نہیں ہے تو یہاں سے اس کو فائنڈ اینڈ انسٹال کر دیں لیٹس ورزن اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈیٹا سیٹ بنائیں گے پبلک ڈیٹا سیٹ آگے کوئی بھی یہاں پہ ڈیٹا سیٹ کا نام رہت لیں ڈیٹا سیٹ ڈیٹا سیٹ اس کے بعد ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کرنٹ ریکارڈ ہم نے کہہ دیا کہ یہاں پہ ڈیرو ہے اس کے لئے ایک ہم نے ویریبل بنا دیا ایسی طرح سے ہم ٹوٹل ریکارڈ کے لئے ایک انٹیجر ویریبل بنا لیتے ہیں اور انشلائز کر دیتے ہیں اس کو ڈیرو کے ساتھ ایک اور ویریبل بناتے ہیں ڈیٹا بیس کا نام جس کے اندر ہم سیو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس ڈیٹا بیس کا نام دے دیں گے جو ہم نے وہاں پہ اسکیوئل کے اندر جو ہے وہاں پہ ہم نے اس کا نام رکھا تھا تو اب وہ نام وہاں سے ڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہ انوینٹری فول کے نام سے ہم نے رکھا تھا تو سمپلی یہاں سے اس کا نام جو ہے وہ کپی کر لیں اور یہاں پیسٹ کر دیں ان سب ویریبلز کی آگے ہمیں ضرور پڑے گی تو ہم نے یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ ویریبلز جو ہیں یہ بنا لیے ہیں نیکس ہم یہاں پہ کچھ فنکشنز بنا لیتے ہیں جن کو ہم کنیکشن کے اندر یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کنیکشن پہلے سے بنا ہوا ہے تو اس کو کنیکشن کو ہم کس طرح سے کلوز کریں گے اور کس طرح سے اوپن کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک فنکشن بناتے ہیں پبلک سٹیٹک کے نام سے یہاں پہ ہم ایک فنکشن بناتے ہیں پبلک سٹیٹک وائٹ کنیکشن کلوز کے نام سے ایک ہم نے فنکشن بنایا اور اس کے اندر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ایف جو ہم نے یہاں پہ یہ کنیکشن ہم نے سی او این کے نام سے جو کنیکشن بنایا تھا ڈارٹ اس کی سٹیٹ جو ہے یہ ایکل ہے کنیکشن سٹیٹ ڈارٹ کلوز گیا تو کچھ بھی نہ ہو ایلس اس کنیکشن کو ہم کیا کریں کلوز کر دیں کنیکشن تو یہ ہم نے سمپلی ایک فنکشن بنایا کلوز کے نام سے جس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ اگر کنیکشن پہلے سے کلوز نہیں ہے تو اس کو کلوز کر دیا جائے اس کی سٹیٹ پہلے سے کلوز ہے پہلے سے کلوز ہے تو کچھ نہ کیا جائے اور اگر وہ اوپن ہے تو سمپلی وہ کنیکشن کیا ہو اس کو کلوز کر دیا جائے گا اس سے پہلے یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح سے ہم ایک اور فنکشن بناتے ہیں اسی کو کپی پہ سمپلی کر لیں کنیکشن اوپن کے نام سے اب اس کے اب کنیکشن اوپن کے اس فنکشن کے اندر ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا وہ کنیکشن پہلے سے اوپن تو نہیں ہے اگر وہ پہلے سے اوپن ہے تو پھر تو کچھ نہ کیا جائے لیکن اگر وہ کنیکشن جو ہے وہ پہلے سے اوپن نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹرائی اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹرائی کیچ اس کے تھو جو ہے اپنا کنیکشن جو ہے اوپن کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایرر ہے تو وہ اس ٹرائک کیسے اندر جو ہے اس ایرر کو ہم دیکھ سکیں تو یہاں ہم نے کہا کہ اگر کنیکشن اوپن ہے تو تب کچھ نہ ہو ادر وائز کیا ہو کہ کنیکشن کو اوپن کیا جائے اور اگر یہاں پہ کنیکشن اوپن نہیں ہوتا تو یہاں پہ کوئی میسیج جو ہے وہ شو ہو جائے اس کو ہم سمپلی ایک میسیج کو شو کرانے کے لئے ہمیں یوز کر رہے ہیں یہاں پہ تو فارم کو انپورٹ کر لیں یہاں پہ تاکہ میسیج آپ کو شو ہو سکے تو اگر کوئی ایرر آئے تو سمپل میسیج ہو جائے نو اوپن کنیکشن تو یہاں پہ ہم نے دو یہاں پہ فنکشن بنا لی ہے پہلا یہ کہ اگر آپ کا کنیکشن اوپن ہے تو اس کو کلوز کر دیا جائے اور اگر آپ نے کسی کنیکشن کو اوپن کرنا ہے تو وہ اوپن سٹیٹ میں نہیں ہے تو اس کو اوپن ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اب یہاں ہم کنیکشن کے لئے فنکشن بناتے ہیں تو پبلک سٹیٹک وائٹ آگے ہم فنکشن کا نام رکھ دیتے ہیں فنکشن کنیکشن اس میں ہم سب سے پہلے پہلے سے کنیکشن جو اوپن ہے اس کو ہم کلوز کر لیں گے تو اس لئے اس کے لئے جو ہم نے اوپر یہ ایک فنکشن کنیکشن کلوز کا بنایا تھا کہ اگر کنیکشن سٹیٹ رنیوو کلوز ہے تو اوکے ہے اگر نہیں ہے تو اس کو کیا کر دو کلوز کر دو تو سب سے پہلے پھر ہم نے یہاں پہ اس کنیکشن کو کلوز کر دیا اگر پہلے سے کنیکشن جو اوپن ہے تو اس کو کلوز کر دو اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ کنیکشن سٹنگ جو ہے اس کو یہاں پہ دیا کنیکشن سٹنگ کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کنیکشن کو جو ہے اوپن کر دیں گے کنیکشن سٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے اب یہاں پروجیکٹ کے اندر آئیں اور یہاں پہ ایڈ نیو ڈیٹا سورس اس کو نیکس کر دیں اس کو نیکس کر دیں یہاں سے نیو کنیکشن یہاں سے چینج کریں کہ آپ مایکروس آف ایکسس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں جا اسکیل سرور کو تو ہم اسکیل سرور کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا ڈیٹا بیس ٹو ہے اسکیل سرور کے اندر ہے اس کو اوکے کریں یہاں آپ کلک کریں گے تو جو آپ کے پاس سرور نیم ہے اسکیل سرور کا جو انسٹ ہے وہ اس کا نام یہاں پہ آ جائے گا اس کو یہاں پہ سلیکٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو جو آپ نے ڈیٹا بیس اس کے اندر بنائے ہیں ان کی لسٹ یہاں پہ آ جائے گی تو انوینٹی ورڈن فورڈ اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا اس کو اوکے کر دیں شو کنیکشن سٹرنگ تو یہ آپ کے پاس وہ کنیکشن سٹرنگ آ جائے گی اس کو آپ سمپلی یہاں سے کپی کریں اور یہاں پہ کنیکشن سٹرنگ کے اندر اس کو ہم پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ کے پاس سنگل اگر یہاں پہ بیک سلیش آ رہی ہے تو اس کو ڈبل بیک سلیش کر دیں کیونکہ سی لائنگوچ کے اندر اگر آپ نے بیک سلیش کو یوز کرنا ہے تو ڈبل بیک سلیش اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس طرح سے باقی سٹرنگ اس کے اندر آ جائے گی نیکسٹ ہم اسی فنکشن کو یوز کرتے ہیں اپنے لاغن کے فارم کے اوپر تو وہاں پہ آ جائیں یہاں پہ ڈبل کلک کریں اور سب سے پہلے یہاں پہ آپ اس حیرت فائل کو لے آئے جو آپ نے نئی یہاں پہ جو آپ نے یہاں پہ نئی یہاں پہ کلاس بنائی ہے کنیکشن فنکشن کے نام سے اس کو ہم یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے اس کو یہاں لے کے آ جائیں گے سمپل ہے ویری کا نام اور آگے اس کلاس کا نام آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس فنکشن کو یوز کرنا ہے تو آپ سمپلی اس بٹن کے اوپر اس کو یوز کریں گے تو لاغن پہ تو ڈبل کلک یہاں پہ کریں بلکہ آپ اس کو فارم لوڈ کے ایونٹ کے اوپر وہاں پہ اس کو کال کر لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ فارم لوڈ کا ایونٹ ہے تو یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم اسی فنکشن کو جو یہاں پہ ہم نے بنایا ہے اس کو یہاں پہ اس کو کال کر لیں گے تو اگر ہم یہاں پہ کوئی میسیج دیکھ رہے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ کنیکشن جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے تو جہاں آپ کنیکشن کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے ایک میسیج سیمپل لکھتے ہیں اسی کو ہم کپی کر لیتے ہیں اور اور کنیکشن اوپن کا میسیج ایک شو کر آ دیتے ہیں تو جیسی یہ آپ کا فارم لوڈ ہوگا تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ میسیج آنا چاہیے اگر یہ میسیج آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کنیکشن آپ کا سکس سے سوری اوپن ہو گیا یہ ہمارے پاس یہ میسیج آ گیا تو اس کو کلوز کر دیتے ہیں نیکسٹ ہم یہاں پہ نیکسٹ ہم یہاں پہ ایک فنکشن بنائیں گے جو ہمیں کسی بھی ٹیبل کھیمتے ہیں ٹوٹل ریکارڈ کے بارے میں ابتائے گا کہ ٹوٹل ریکارڈ کتنے ہیں تو سیمپل پبلک سٹیٹک انٹیجر ویلیوش نے جو ہے وہ ہمیں ریٹرین کرنی ہے تو انٹ ٹوٹل ریکارڈ اور ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل کو اور ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل کو اپ ڈیٹ بھی کر دیں تو ٹوٹل ریکارڈ اپ ڈیٹ ہم نے اس ٹیبل کا اس فنکشن کا نام رکھا اور اس کے اندر ہمیں دو جو ہے ویلیوز جو ہے پاس کرنی ہے ایک تو وہ اسکویل جو سٹنگ ہم اس کے اندر جو ہے پاس کریں گے جو بھی کیوری ہماری ہوگی اور دوسری چیز اس کے اندر ہم میپنگ کریں گے اس کے لیے بھی ہم ایک سٹنگ آرگومنٹ اس کے اندر پاس کرتے ہیں اس کے بعد اوپر جو ہم نے ڈیٹر سٹ بنایا تھا اس کے اندر جو ٹیبل ہیں سب سے پہلے اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں نیکسٹ ہم ڈیٹا اڈاپٹر یہاں پر بناتے ہیں اسکیل ڈیٹا اڈاپٹر تو اے ڈی پی اسکیل اس کا ہم نے نام رکھتی ہے ایک کلچو نیو اسکیل ڈیٹا اڈاپٹر اور اس کو ہم پاس کر دیں گے جو ہم نے کیوری وہاں پر جنریٹ کی ہوگی کسی بھی ٹیبل کے لیے ہم کیوری جنریٹ کریں گے اور اس کو یہاں پر پاس کر دیں گے اور کنیکشن جو ہم نے اوپر ویریبل بنایا تھا کنیکشن کے لیے اس کو یہاں پر پاس کر دیں گے نیکسٹ ہم فیل کرتے ہیں اس ڈیٹا اڈاپٹر کو ڈیٹا سیٹ کے ساتھ اور پلس یہاں پر ایک میپنگ آپ دے دیں گے کچھ بھی یہاں پر آپ اس کو دے سکتے ہیں ایک سٹنگ ہم نے یہاں پاس کرنے ہوتی ہے اس کے بعد یہاں ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل ریکارٹ جو اوپر ہم نے ویریبل بنایا تھا ایک انٹیجر ویریبل وہ ایکول ہے ڈیٹا سیٹ ڈاٹ ڈیبل اور یہاں پر جو میپنگ آپ نے دی اس کا نام یہاں پر آ جائے گا ڈاٹ روز ڈاٹ کاؤنٹ تو یہ کیا کرے گا ٹوٹل آپ کے جتنی روز ہیں ان کو کاؤنٹ کرے گا اور لاس پر ہم نے اس فنکشن کے ریٹرن کر دی ہے ٹوٹل ریکارٹ کو اب اس فنکشن کو ہم یہاں سے اپنے جہاں پر لگن کا یہ بٹن بنایا ہے وہاں پر اس کو کال کرتے ہیں اور اس کو سمپلی چیک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ہمیں یہاں پر کیوری دینی ہوگی سلیکٹ سٹیرک فرام اور ہمیں اس ٹیبل کا نام یہاں پر چاہیے ہوگا تو یہاں سے ہم اوپن کر لیتے ہیں اسکیل سرور کو اور اپنے ٹیبل کا نام وہاں سے ہم لے لیتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر اپنے ڈیٹا بیس کے اندر آ جائیں اور یہاں سے ٹیبل یہ ہمارا ٹیبل تھا کلک کر کے یہاں سے ری نیم اور سمپل کنٹرول سی سے ہم نے اس کو کپی کر لیا اور یہاں ہم نے وہ کیوری دے دی سلیکٹ سٹیرک فرام ٹی لاغ لاغن یہ ہمارا ٹیبل ہے اور اس کے بعد یہاں پر مائپنگ دینی ہے کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں توٹل ریکارڈ یا کچھ بھی آپ یہاں پر لکھتے ہیں اپنے سمپل سٹنگ جو ہے پاس کرنی ہے اور اس کو آپ سمپلی اکر فیلال ہم انٹ ایس اکل ٹو یہاں پر اگر کرتے ہیں تو اس ایک جو ہے اس کو ڈسپلی کر کے دیکھتے ہیں مسجد باکس ڈاٹ سو اور اس کے اندر اس ایک جو ہے شو کرا دیں اس کو ہم ٹو سنگ کر لیتے ہیں فیلال صرف دیکھنے کے لئے کہ وہاں پر کتنے ریکارڈ ہیں وہ سمپل یہاں پر شو ہو جائیں رنگ کر کے دیکھیں یہاں پر کنیکشن اپن ہوا اس لاغن کے بٹن پر کلک کریں تو ون ریکارڈ آپ کا یہاں پر ون شو ہو رہا اگر آپ اس کو یہاں سے یہاں پر آپ آئیں اور رائٹ کلک کر کے اس کے اندر اڈیٹ ٹاپ ٹو ہنڈرڈ سوز یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو یہ ایک ہی ریکارڈ ہے یہاں پر اگر اس کے اندر میں دوسر ریکارڈ بھی یہاں پر دے دیتا ہوں کوئی بھی ویلیز یہاں میں پرس کر دیتا ہوں اب اگر اپنے اس فارم پر اگر آپ آئیں دوبارہ لاغن پر کلک کریں تو اب ہمارے پر یہ دو ریکارڈ ہو گئے ہیں ٹھٹ میں اس کے یہ فانکشن صحیح کام کر رہا ہے اس کو یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں اور اس ڈیٹا بیس کے اوپر تھوڑا سا کامور کرتے ہیں اس کو رائٹ کلک کر کے اس کے ڈیزائن میں آجائیں اور یہ جو ہمارے پر سیرین نمبر ہے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آٹو پر خود ہی جنریٹ ہو تو آپ اس کے اندر یہاں پر نیچے آجائیں اس کے کالم پرپٹیز کے اندر یہاں پر ایجنٹیٹی سپسکیشن ہے اس کو آپ یہاں سے یس کر دیں تو ابھی یہ یہاں پر نہیں کرے گا اس سے پہلے یہاں پر انٹو ویلی اس کی کر کے آئیں تو یہاں پر آپ کے پاس جو اس ایجنٹیٹی یہاں پر اس کو یس کر دیں اور انکریمنٹ وان کا آپ یہاں پر کر دیں تو اس سے یہ اس کے بعد اس ٹیبل کو سیف کرتے ہیں یس کرتے ہیں اب اگر یہاں پر آپ آئیں گے تو جیسے آپ تیسری ویلی یہاں پر کوئی بھی انٹر کریں گے تو یہاں پر آٹو جو ہے آپ کے پاس نمبرنگ جو ہے وہ ہوتی جائے گی یہاں پر آج ہے یہ اپنے ڈی ویلی جیسے دی ہے اس نے اس کو 3 کر دیا اور یہاں پر ڈی ویلی جیسے آپ دیں گے یہ یہاں پر اس کو آٹو انکریمنٹ کرتا جائے گا تو ہمیں فرحل یہاں پر ایک ہی ریکارڈ چاہیے جو پاکی روز کو یہاں سے آپ ڈیلیٹ کر دیں اور سمپل ایک ہی ہم یوزر جو ہے بنانے جا رہے ہیں جس کا یوزر نیم ایف اور اس کا پاسورٹ بھی ایف ہے تو اس کو یہاں سے کروز کر دیں واپس یہاں پر آجاتے ہیں کنیکشن فنکشن کے اندر اس کلاس کے اندر آجائے ہیں اور یہاں پہ ہم نیا ایک فنکشن بنائیں گے جس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ جو ٹیبل کے اندر ویلیوز ہیں ان کو گیٹ کریں گے ہم یہاں پہ تو اس کے لئے فنکشن بناتے ہیں نیکسٹ ہمیں ایک فنکشن بنائیں گے جس میں ہم ٹیبل سے ڈیٹا کو گٹ کریں گے تو پبلک سٹیٹک وائٹ اس فنکشن نے کچھ ریٹرن نہیں کرنا تو گٹ ڈیٹا ٹیبل وچائس یہ ہم نے ایک فنکشن کا نام رکھا آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ویلیوز ہم پاس کریں گے وہ سب سے پہلے ٹیبل سٹرنگ ہوگی یعنی ہماری کیوری ہوگی ہم کس ٹیبل سے جو ہے کس طرح سے ڈیٹا کو گٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ٹیبل میپن کے لئے ہمیں ایک سٹرنگ بیجنی ہے تو وہ ایک سٹرنگ یہاں پہ ہم ڈیفائن کر لیں گے اس کے بعد جہاں سے ہم نے اس فنکشن کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد اس فنکشن نے جہاں سے جس فیلڈ سے ڈیٹا جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے گٹ کرنا تو انٹ ہم سٹارٹ فیلڈ نمبر بتائیں گے اگر ہم یہاں پہ اپنے ڈیٹا بیس کو اوپن کریں تو وہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ سٹارٹنگ فیلڈ ہمارے کس طرح سے ہیں تو اپنے اس ٹیبل کو یہاں پہ اوپن کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے ڈیزائن میں آجیں تو یہاں پہ یہ ایف ون سے ایف فور تک ہے تو یہی ویلیو ہم گٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے فنکشن بنا رہے ہیں سٹارٹنگ ویلیو ہم اس کو دے رہے ہیں کہ فیلڈ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے اور پھر انٹ ویلیو ہم دیں گے کہ انڈ فیلڈ ہماری وہ کون سی ہے اس کے بعد پھر کنٹرول یہاں پہ پینل ہم لیں گے پینل کا نام جس کے اوپر ہمارے پاس ٹیکس باکسز ہوں گے جن کو ہم لنک کرائیں گے ان فیلڈ کے ساتھ ان کا ہم یہاں پہ ٹیکس باکس نیم بتائیں گے کہ وہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اس کی سٹارٹنگ ویلیو کیا ہے اس کے بعد اس ٹیکس باکس کا نام جو ہے وہ سٹارٹ کیسے ہو رہا ہے وہ اور اس ٹیکس باکس کا نام اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے وہ یہاں پہ بتائیں گے یہ ہمارے پاس اس کے اندر جو ہیں ڈیفرنٹ آرگومنٹ ہم نے اس فنکشن کے اندر پاس کر دیا اس کے بعد نیکس ٹم اس ڈیٹا سیٹ کے ٹیبل کو پہلے کلیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد ٹوٹل ریکارٹ جو ہمارے پاس وہاں پہ ہیں جو ہم نے فنکشن بنایا تھا ٹوٹل ریکارٹ اپ ڈیٹ کا اس کو ہم یہاں پہ کال کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے ٹیبل سٹرنگ اوپر دی ہے اس کو یہاں پہ پاس کر دیں گے اور ٹیبل میپنگ بھی یہاں پہ پاس کر دیں گے تو یہ فنکشن ہم میں ٹوٹل ریکارٹ جو ہے یہ ریٹرن کر دے گا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ٹوٹل ریکارٹ جو ہے وہ گریٹر دن زیرو ہے تو پھر کیا ہو کہ ہم ایک ایرے بناتے ہیں یہاں پہ اس سے پہلے ہم اس ایرے کے اندر کتنے ایلیمنٹ ہمیں چاہیے وہ فائنڈ کریں گے تو ہم نے کہا کہ انٹ ڈیٹر کنٹینر تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ آخری فیلڈ ہے اس میں سے فرسٹ فیلڈ کو جو ہے انڈ کر دیا جائے تو یہ ہمیں ٹوٹل اس ایرے کا جو ہے یہ سائز بتا دے گا اس میں ہم ون پلس کر دیتے ہیں یعنی ایک ایڈ کر دیتے ہیں ایرے سائز کو اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک سٹرنگ ایرے بنا لیتے ہیں جس کا نام ہم ڈیٹر کنٹینر رکھ لیتے ہیں سٹرنگ ڈیٹر کنٹینر اس اکل ٹوٹل نیو سٹرنگ آگے پھر یہاں پہ ڈیٹر کنٹینر نمبر جتنے بھی اس ڈیٹر جتنا بھی اس ایرے کا سائز ہے وہ ہم نے پاس کر دیا اس کے بعد ہم نے ایک سٹرنگ اے کے نام سے جو ہے ایک ویریبل بنا دیا جس کو آگے ہم یوز کریں گے پھر ایک اور انٹیجر ویریبل جو ہے ایرے نمبر یہاں پہ ہم یہاں پہ ڈیفائن کر لیتے ہیں اس کو زیرو ویلی دے دیتے ہیں اس کے بعد فارلوپ ہم بناتے ہیں جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ لوپ جو ہے سٹارٹ ہو سٹارٹنگ فیلڈ نمبر سے اور یہ لوپ جو ہے چلے انڈ فیلڈ نمبر تک اور آر جو ویریبل ہے یہ پلس پلس ہوتا جائے اور ہو کیا جو اوپر ہم نے ایک اے سٹرنگ بنائی ہے اس کے اندر ویلیو پاس ہو جائے ڈیٹا سیٹ ڈارٹ ٹیبل اور اس کے اندر جو ہم نے میپنگ اوپر دی ہے اس کو یہاں پہ پاس کر دیا ڈارٹ رو اس کے بعد کرنٹ رکارٹ اس کے اندر آر کی ویلیو جو اوپر سے لوپ چلے گی وہ سٹارٹنگ ویلیو سے چلے گی یعنی جو ہماری سٹارٹنگ فیلڈ ہے وہاں سے چلے گی وہ یہاں پہ اس کو ہم نے سٹرنگ کے اندر کنورٹ کر دیا نیکس ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا کنٹینر جو ہمارا ایرے ہے اس کے اندر ہم نے ایرے نمبر یعنی وہ زیرو ہے یہاں پہلا تو فرسٹ ایرے کے ایلیمنٹ کے اندر جو ایک ہی ویلی یہاں پہ آئی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا یعنی ایکچلی ہم کر یہاں پہ یہ رہے ہیں کہ اس ٹیبل سے رکارٹ لے رہے ہیں اور اس کو اے سٹرنگ کے اندر جو ہے پاس کر رہے ہیں اور اس اس ٹرنگ کو پاس کر رہے ہیں ایرے کے اندر تو فرسٹ ایلیمنٹ کے اندر ہم نے فرسٹ رکارٹ کو رکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس ایرے نمبر کو پلس پلس کر دیا یا پلس ون کر دیا ایک ویلی بڑھا دی اس کی تو اس طرح سے وہاں سے ٹیبل سے ایک ایک رکارٹ جو ہے یہاں پہ ایرے کے اندر جو ہے وہ سیو ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایرے نمبر دوبارہ یہاں پہ زیرو کر دیتے ہیں ایک لوب اور چلاتے ہیں یہاں پہ اور بی اس ایکل ٹو جو ہمارے پاس ٹیکس باکسز جو وہاں پہ ہم نے لیے ہیں یہ لوب جو چلے اس کے سٹارٹ ویلیو سے اس ٹیکس باکسز کا جو نیم ہو گیا اس کی انڈ ویلیو تک اور اس کے اندر ہو کیا کہ جو ہم وہاں پہ پینل پاس کریں گے اس کے اندر جو کنٹرولز ہیں اور یہاں پہ جو بھی ٹیکس باکسز کا نام ہم یہاں پہ پاس کریں گے وہ آ جائے گا پلس بی بی اوپر لوب چاہ رہی ہے وہ ڈاٹ ٹیکس ایکول ٹو اب جو ہم نے وہاں پہ ڈیٹا کنٹینر جو ہمارا ایرے تھا اس کے اندر جو ہم نے ویلیو پاس کی تھی جو ویلیوز وہاں پہ سیو کی تھی ان کو باری باری یہاں پہ جو ہمارے پاس پینل کے اوپر ٹیکس باکس ہوگا وہاں پہ ہم پاس کریں گے اور اسی طرح سے اس ایرے نمبر کو ایک ایک ویلیو جو ہے بڑھاتے جائیں گے تو یہ فنکشن ہم نے یہاں پہ بنا لیا ہے اس فنکشن کو آپ یوز کر کے دیکھتے ہیں تو اس فنکشن کو یہاں پہ اس کا نام لے لیتے ہیں اور ڈیشپورٹ کے لاغن کے بٹن کے اوپر ہی ہم اس کو چیک کرتے ہیں پہلے بعد میں اس کو ہم چینج کر لیں گے لاغن کے بٹن پہ آ جائیں اور یہ جو ہم نے ایک جسٹ چیک کرنے کے لیے ایک فنکشن بنایا تھا کہ ٹوٹل ریکارڈ ہم نے چیک کیا تھا اس کو ٹلیٹ کر دیں اس کی جگہ اب اس فنکشن کو یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ جو سٹنگ ہم نے پاس کرنی ہے تو سلیکٹ سٹیرک فرام اب یہاں سے ٹیبل کا نام لے لیں ابھی ہم یہاں پہ سمپل سی جو سٹنگ ہے اس کو پاس کر رہے ہیں بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو یوزر نیم ہوگا اس کے حساب سے یہاں پہ اس کو گیٹ کریں گے اس کے بعد کوئی بھی یہاں پہ میپنگ کے لیے کچھ بھی آپ یہاں پہ پاس کرتے ہیں کوئی بھی آپ یہاں پہ سٹنگ لکھ سکتے ہیں اب سٹرٹنگ فیلڈ نمبر آپ کا کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایف ون یہ آ رہا تو ایف ون یہاں پہ ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں یعنی ایف ون جو اس کا سٹرٹنگ فیلڈ ہے اس کے بعد ان فیلڈ کیا ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایف فور ہے تو یہ ہم نے پاس کر دی اس کے بعد کنٹرول پینل نیم جس کے اوپر ہمارا ٹکس باکسز ہیں اس پینل کا نام یہاں پہ لیں گے تو اس کا ہم ایک اچان سا نام یہاں رکھ لیتے ہیں پی فور کو چینج کر لیتے ہیں پی لاغ ان اس کا نام رکھ دیتے ہیں تو اس پینل کا نام یہاں پہ دے دیں گے اس کے بعد جو ٹکس باکسز یہاں پہ ہم یوز خیریں گے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم کچھ ٹکس باکسز یہاں پہ بنا لیتے ہیں تو اسی ٹکس باکسز کو ہم نے سیمپلی کپی کیا اور اس کو یہاں ہم نے پیسٹ کر دیا ہے اس کے اندر جو ہے پاسورٹ کریکٹر لگا تھا اس کو ختم کر دیا اور دو اور ٹکس باکسز ہم نے یہاں پہ لے لیا یہ صرف ہم چیکنگ کے لیے اس کو بنا رہے ہیں ابھی اس کا نام ہم ٹکس باکسز ہم نے ٹکس باکسز ہم نے یہاں یوز کیا ہے تو اب فنکشن کے اوپر آجائے تو یہاں پہ جو ٹکس باکسز ہم نے ٹکس باکسز ہم نے یہاں پہ بتا دیا اس کے بعد یہ کہاں سے ویلی شروع ہو رہی ہے ٹی ون سے شروع ہو رہی ہے تو ون دے دیا اور یہ اینڈ کہاں ہو رہی ہے ٹھری پہ ٹی تھری پہ تو وہ ویلی ہم نے یہاں پہ دے دی اس کے بعد یہ فنکشن کمپلیٹ ہو گیا تو اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کنیکشن اوپن کا فنکشن آ رہا ہے اس کو بعد میں ہم قتم کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ جب ہم لاغن پہ کلک کریں گے تو ابھی ایرر ایک آ رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کینٹ فائنٹ کالوم فور تو ایکشلی ہم نے وہاں پہ تین ٹیکس باکس جوز کیا ہے اور ویلیو فور کی دے دیا تو اس کو چینج کر لیتے ہیں تو یہاں سے ون سے تھری کر دیں اس کو اور اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ویلیو آ گئی ہے ایف جو پاسورٹ تھا وہ آ گیا ہے ایف جو آپ کے پاس یوزر نیم ہے وہ آ گیا ہے اور دوسرے جو آپ کے پاس یہاں پہ پاسورٹ تھا وہ آپ کے پاس آ گیا ہے اگر ہم اپنا اس فانکشن کے اندر جو ہم نے ڈیٹر بیس بنایا ہے اس کے اندر اگر جا کے ہم ویلیو اس کو چینج کریں گے تو وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر فرس کریں یہاں پہ جو ایف لکھا ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں اس کے فروغ میں نے پورا اپنا نام لکھ دیا اور پاسورٹ میں پی اے کے لکھ دیا تو اب دوبارہ اگر ہم جا کے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہی ڈیٹر جو آپ نے وہاں پہ چینج کی ہے یہاں پہ آ گیا تو اس فانکشن کو ہم یوز کر سکتے ہیں آگے ہم اپنے پروگرام کے اندر یوز کریں گے سمپل ہم نے ایک فانکشن بنا لیا کہ جس کے تروں ہم کیا کریں گے کہ ڈیٹر جو ہے ہم کسی بھی ٹیبل سے ایک ڈیٹر کو گٹ کر لیں گے چاہے وہ آپ کے پاس چار فیلڈ ہوں یا ایک ازار فیلڈ ہوں جتنی بھی ہوں تو سمپل یہ آپ کے پاس ایک فانکشن ہے جو آپ کے پاس ڈیٹر کو بڑے جلدی سے جو ہے وہ کٹ کر کے آپ کو دے دے گا تو آج کے اس لیکچر میں یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم مزید فانکشن کو بنائیں گے ڈیٹر بیس کو ہینڈل کرنے کے لئے تو اپنی دعا میں ہم جائے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی